مفتی تارک مسود اسپیشل ہوتا تو کہتا چلو جو فیل کرو ہیومن رائٹس تو بلی ہو تو تب بلی ہو اب وہ باپ پریشان اس کو مار بھی نہیں سکتے وہاں پہ نا بچے کو مارو گے کیس ہوگا تب ہی دیکھو ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو غیر مسلم ممالک میں مت بھیجو چھوٹے غیر مسلم کنٹریز میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہاں مسلم ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ کبھی کفر کی بات سنتا ہی نہیں ہے چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے اللہ رسول کی بات چاہے مسلمان گناہگار بھی ہو اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا کوئی اس کے نماز پڑھتا دیکھ کر تاجب کا اظہار نہیں کرے گا بچہ اسی محول میں یوز ٹو ہو جاتا ہے اس نے نبی کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی اس نے اللہ کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی وہ اس نیکی کا عادی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں ایمان نہیں لیکن غیر مسلم ممالک میں ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں جو بچے اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ان کی بات کر رہا ہوں جو وہاں بھی جاپان اور امریکہ اور ان میں جو اسلامی اسکولوں میں وہ تو پھر بھی ٹھیک ہیں اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے نا وہ تو بیسیوں قسم کے لوگوں سے ان کا صبح شام واسطہ پڑھ رہے ہیں ایک آدمی نے مجھے بتایا میں ملحد ہو گیا تھا اسلام چھوڑ دیا تھا میں نے میں نے کہا کیوں بھائی کہہ رہا ہے میں چائنہ میں رہتا تھا میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہے ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے تو لوگ دم کرواتے تھے آکے یار نمازی یہ چلو یار کہہ رہا ہے وہ چائنہ والا کہہ رہے کیوں کیا کر رہے ہو میں نے کہا بھائی اللہ کی عبادت اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا اللہ جس نے پیدا کیا کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیا میں نے کہا بھائی اور کس نے پیدا کیا کہہ رہے خود بہت ہوا ہے یہ سب کچھ اب کہتے ہیں ہم نے کبھی یہاں تو سنانی تھا یہ چھپ باتیں تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے پھر وہ ڈوروین کی تھیوری یہ ایک سیل بنا تھا پھر ٹوپی ڈرامے جو یہ گھماتے ہیں یہ لوگ فضول بکواس اب ہوتا کیا ہے ان ملکوں میں جن بچوں کو اسلامی سکول نہیں ملے وہ چاروں طرف کفر کی بات لڑکا لڑکی ہوتی ہے لڑکی لڑکا ہوتا ہے آپ کی مرضی اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں امریکہ میں بھی کینیڈا میں تو بہت زیادہ بچوں کو کہ تم اگر لڑکی فیل کر رہے ہو تو تم لڑکی ہو اب ہمارے ہاں کسی بچے کو بول دے نا کہ تم لڑکی فیل کر رہے ہو وہ کہہ گا تو پتہ نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا کیا بات کر رہا ہے میں کیوں لڑکی فیل کروں لیکن ان کے ہاں کسی کا بھی دماغ خراب نہیں حالکہ یہ کتنی فضول ترین بات ہے یار یہ اتنا کومن ہو گیا ہے کہ اب وہاں جو مسلمان بچے سکول میں پڑھ رہے ہیں نا ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بچے نے آکے گھر میں کہا کہ میں لڑکی ہوں نہیں میں میں کتہ ہوں آپ حیران ہوگے یہ بھی ہو رہا ہے کہ میں کتہ فیل کر رہا ہوں تو میں کتہ ہوں میں مزاک نہیں کر رہا آپ سمجھ رہے ہو میں مزاک کر رہا ہوں انہوں نے کہا آپ جو فیل کر رہے ہو آپ کا رائٹ ہے تو اس نے کہا میں کتہ ہوں اب ماباپ پریشان ہوگا یہ محول کی بات ہو رہی ہے ورنہ کوئی بچہ ہمارے ہاں کتہ اگر فیل کرے اول تو کرے گا ہی نہیں وہ پوری زندگی ہماری گزر گئی اتنی زندگی گزر گئی پوری تو نہیں کہنی چاہیے اتنی زندگی گزر گئی لیکن آج تک میں نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو بلی فیل کرتا ہوں میں اپنے آپ کو کتہ فیل کرتا ہوں میں لڑکی فیل کرتا ہوں میں لڑکا فیل کرتا ہوں کہیں بھی نہیں لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سوسائیٹی میں نظر آنا شروع ایک ڈاکٹر آئے مجھے کہنے لگے میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں میں لڑکی فیل کرتا ہوں تو میڈیکلی تو ایسا ہو رہا ہے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب ہو رہا ہے جب اس الگی بی ٹی کو فروغ دیا گیا ہے آپ نے بھی اپنے بچپن میں کبھی نہیں سنا ہوگا اور آپ چونکہ پڑھ کے وہیں سے آئے ہیں باہر سے تو ان لوگوں کے تو یہ کومن ہے ان کے آئے ہیں فطرس سے بغاوت ہے تو اب آپ کے دماغ میں بھی یہ چیز بیٹھ گئی ہے اور میں نے کہا مجھے تو ڈر رہے کے کہیں ایسا نو آپ بھی کچھ کچھ اور فیل کرنا شروع کر دیں تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں کائن لی ہی ہی ہوں اور ہی ہی فیل کر رہا ہوں میں صحیح ہے نا تو میں آدمی ہوں اگر آپ کی فیلنگ چینج ہو گئی ہے تو کائن لی آپ تھوڑا سا دور بیٹھیں فاصلہ رکھیں آپ تو ہم ہی ہیں اللہ کا شکر ہے قیامت تک انشاءاللہ آخرت میں بھی ہی ہی رہیں گے تو کیونکہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں بھئی اسلام نے ہمیں بتایا کہ ویسے بھی مرد کی جنس اللہ نے عورت سے افضل بنائی ہے تو اس پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے عورت پیدا کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن مرد پیدا کر دیا تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اب کیا ہے تو وہ کیا ہے کہ ایسے کیسز آ رہے ہیں سامنے کہ میں درخت ہوں میں کتہ ہوں ہاں جو میرے سامنے کیس آیا ہے نا انہوں نے بتایا ہے وہ بچے کو کہہ رہے ہیں میں بلی ہوں اب وہ گھر میں مسئیبت بن گیا یار ماں باپ کے لیے اب مسلم فینوی گورا ہوتا تو کہتا چلو جو فیل کرو ہیومن رائٹس تم بلی ہو تو تم بلی ہو اب وہ باپ پریشان اس کو مار بھی نہیں سکتے وہاں پہ نا بچے کو مارو گے کیس ہوگا بچے نے کہا میں بلی ہوں تو باپ نے کیا کیا اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ بلی ہو تو کھانے پہ نہیں بٹھایا اس کو بلو بلی والی خوراک ملے گی وہاں جا کے بیٹھ جاؤ بلی والی خوراک وہ اچھا کہہ رہے وہاں کہ میں بریانی کھوں گا کہہ رہے وہاں جا کے بیٹھ تجھے وہ جو بلیوں کے جنرے ڈبے میں آتی وہ وہ دے دی اس کو وہ اس کو واش روم آنا ہوا کہہ رہے بلی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کر تجھے ریسٹ روم میں جانے کی اجازت تو اللہ کا شکر ہے دو دن میں انسان کا بچہ بن گیا دو دن میں انسان کا بچہ بن گیا لیکن گورے کا بچہ ہوتا تو شاید بلی ہی رہتا اور اب تک سچی مچی میں بلی بن چکا ہوتا وہ کیونکہ جب بار بار ایک چیز سوچو گے تو دن بھی نکل آئے گی پھر تو پھر میں نے جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا میں نے کہا یہ تو ایک لطیفہ ہوا تھا ہمارے حضرت کے ساتھ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں نہیں میں گدہ ہوں یا پتہ نہیں گھوڑا ہوں کچھ اس طرح کا وہم ہو گیا وہ واقعی ایسا خطرنا یہ نفسیاتی بیماری ہے ایسا وہم ہوا ہے کہ وہ ہرے کے پاس جا رہا ہے یار میں گدہ تو نہیں ہوں میں گدہ تو نہیں ہوں پھر میں نے فرماتے ہیں میرے بڑے بھائی کے پاس آیا کہنے لگا میں گدہ تو نہیں انہوں نے پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا اگر دم ہے یا نہیں ہے بس یعنی اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں آئے تو کیا ہے کہ ایک فضول چیز سن سن کے اس کے عادی ہو گیا اب یہ لڑکا لڑکے سے بدفیلی اتنا غلیز پلید گندہ عمل ہے ہمارے ہاں کو یہ کام میں پکڑا جائے ساری زندگی لوگ اس کو تانے دیتے ہیں بھے تو وہی ہے نا اور ان لوگوں نے اتنا سوسائیٹی میں رواج ہو گیا کہ اس پہ دسکشن ہو رہی یہ باتیں ہو رہی ہیں تو کھلے آم بتا رہے ہیں بھائی میں تو گئے ہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو ہو والی گالی دے رہے ہو آپ جو ہم ممبر پہ دے بھی نہیں سکتے کسی کو بتا رہے ہیں ہم تو یہ ہی ایسے ہی ہو گیا ایک آدمی کیا بولے یعنی میں چور ہوں اس پہ فغر کر رہا ہے تو اتنا گندہ ابھی تو یہ ہے صحیح نہ اور کہہ رہے ہیں میں یہ ہوں تو عجیب گند میں نے ایک جگہ دیکھی کہیں یورپ کے کسی ملک میں جانا ہوا ہم گزر رہے تھے رات کے وقت تو ایک جگہ ہمیں نظر آئی بڑی بڑی عمر کے آدمی داڑی چھوٹی چھوٹی داڑیاں بھی ان کی کلین شیف بھی نہیں ایک کے کان میں بالی دوسرے کے بالی نہیں ہم نے کہا بھئے یہ کیا منظر ہے انہوں نے کہا یہ یہ جو بالی والا ہے یہ اس کی وائف ہے آدمی کی پورا ان کا وسیم بھائی اور یہ اس کا شہر ہے بھئے میں نے کہا داڑی نکلی بھی ہے اس کے شیف پوری اتنی بڑی بڑی کیا رہے بس ہی ہے پھر وہ گھو رہے تو ایسے جو ان کی ویش ہو بھائی اب کیا کر رہے ہو اتنی گھن آ رہی تھی ان کو دیکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی تو یہ ہے چار دن تک گوبر کھاؤ پہلے دن تو اُلٹی آئے گی اس کے بعد آدمی کہے گا کھانے کی چیز تو گوبر ہی ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں میریانی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ گئے انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے بھائی جیس چیز کی عادت ڈالو آہستہ آہستہ عادت بھنگی بچارہ کیا کرتا ہے گٹر میں گسے گا اوہ کتنی گند بچارہ صاف کرتا ہے ہمیں ترس آتا ہے اس کو تھوڑی آ رہا ہوتا ہے اپنے اوپر ترس وہ عادت ہو جاتی ہے اس بچارے کو وہ مجبوری ہے اس کی تو انسان کو جب ایسی ایسی چیزوں کی عادت پڑھ جاتی ہے میرے بھائی تو نماز روزے کی کیوں نہیں پڑھ سکتی سمجھتے ہو صفائی کی کیوں نہیں پڑھ سکتی تو اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے نہ محنت مشقت کر کے ایک دفعہ عادت ڈالو اللہم بن سیرین رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے بیس سال تحجد پڑی ہے اپنے نفس پہ جبر کر کے دل نہیں لگتا تھا تحجد میں نہ اخلاص پیدا ہوتا تھا بس کسی طرح مسیبت میں ڈال کے نام بیس سال میں نے تحجد پڑی کہ انہیں بیس سال کے بعد مجھے تحجد میں لطفانہ شروع ہوا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھ رہے ہیں بیس سال کے بعد کیا ہوا ہے لطفانہ شروع ہوا اللہ نے مجھے وہ کیفیات دی جو تحدد گزاروں کی ہوتی ہے اور ہم پہلے دن چاہتے ہیں ایسا اکتم دل لگے نماز میں اوہ عرش مولا پر جب نہیں لگ رہا ہوتا دل اب ہے یار کیا فائدہ ہے ایسی نماز کا دس میں دل ہی نہ لگے اوہ بھائی فائدہ نقصان کو چھوڑ عادت ڈال ہے لطف پڑ جائے حضرت مولانا شروعی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے خط لکھا ان کے مرید نے کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کیفیات نہیں بنتی بس ایک عادت پڑھی بھی ہے نماز پڑھنے کی اس لئے پڑھتا ہوں چھوٹتی نہیں ہے قضا نہیں ہوتی لیکن پڑھ اس لئے رہا ہوں کہ عادت پڑھ گئی ہے اس کا خیال تھا ڈانٹ پڑھے گی تو انسان کا بچہ ہے عادتا نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لئے پڑھ نہیں رہا تو حکیم الامہ نے اس کا جواب لکھا کہ اچھے کام کی اگر عادت پڑھ جائے تو اس میں کیا برائی ہے یعنی آپ اس لئے یہ کام کر رہے ہو کہ عادت پڑھ گئی ہے نا تو گھٹکے کی عادت پڑھ جاتی زنہ کی عادت پڑھ جاتی اس پہ ندامت ہوتی کی نہیں ہوتی تو جب برائی کی عادت پہ انسان کو افسوس ہوتا ہے تو اچھائی کی عادت پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ بولو خوش ہونا چاہیے تو کوئی بھی اچھائی تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے اور مسلط کر دے ہمارے اوپر ہم چاہے نہ چاہے کام ہم سے ہو جائے بس عادت پڑھ جائے ہمیں کام کرنے کی دین کے کام کی